السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ الحمدللہ رب العالمین والعاقبت للمتقین والصلاة والسلام على من بعثہ اللہ ورحمتا للعالمین نبینا و امامنا و قدوتنا محمد وعلى آله و اصحابه اجمعین اما بعد معزز حضرات خواتین رمضان کے اس مبارک مہینے میں عام طور پر مسلمانوں کی ایک بھاری اکثریت اپنے مال کی زکاة نکالنے کے عادی ہے ایسے میں یہ مناسب ہوگا کہ زکاة سے متعلق کچھ مسائل ہم معلوم کر لیں بہت سارے سوالات زکاة کے تعلق سے لوگ کیا کرتے ہیں تو ہم باتیں معلوم کرتے ہیں کہ زکاة کی حیثیت کیا ہے شریعت میں اور پھر کن مالوں میں زکاة فرض ہوتی ہے ہر مال میں زکاة کی مقدار کیا ہوتی ہے اور پھر کون لوگ زکاة کے مستحق ہیں یہ ساری باتیں انشاءاللہ ہم معلوم کرتے ہیں آئیے ست سے پہلے ہم زکاة کا حکم ہماری اپنی شریعت میں کیا ہے معلوم کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے خُد من اموالِہِمْ صَبَقَةً تُطَحِّرُهُمْ وَتُزَكِّيْهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ اِنَّ صَلَاتَكَ سَكَلُ لَهُمْ اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کو حکم دیا کہ اے نبی آپ مسلمانوں کے مال میں سے زکاة لیجئے خُد من اموالِہُمْ صَدَقَةً اور اس زکاة کا مقصد خود اللہ تعالیٰ نے بتا دیا کہ تُطَحِّرُهُمْ وَتُزَكِّيْهِمْ بِهَا کہ اس زکاة کے لینے سے آپ ان کو پاکی عطا کریں گے تُطَحِّرُهُمْ آپ ان کی تطہیر کریں گے ان کو پاک کریں گے اور جو لوگ زکاة ادا کرتے ہیں ان کے حق میں آپ دعا کیجئے کہ آپ کی دعا ان کے لیے باعث سکون ہے اللہ تعالیٰ نے زکاة کو دینِ اسلام کا ایک اہم رکن قرار دیا ہے جیسا کہ اس سے پہلے روزے کے تعلق سے بات بتائی گئی کہ روزہ بھی اسلام کا ایک بنیادی رکن ہے تو ویسے ہی زکاة بھی اسلام کا بنیادی رکن ہے یعنی کہ اسلام کا نام لینے کے ساتھ پانچ چیزیں ہماری اپنی ذہنوں میں فوراً آنا چاہیے ایک تو شہادتین یعنی کہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کی گواہی نماز، زکاة، روزہ اور حج ان کے بغیر اسلام کا تصور ہی نہیں کیا جا سکتا تو یہ زکاة بہت ہی اہم رکن ہے جی آپ دیکھیں گے کہ جس حدیث میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلام کے ارکان بیان کیے بنیال اسلام علیہ خمس کہہ کر وہاں جو ترتیب رکھی گئی ہے وہ اہمیت کے اعتبار سے ہی ترتیب رکھی گئی ہے سب سے پہلے گواہی دینا اللہ کی توحید کی اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے رسالت کی تو اس کے بغیر کوئی بندہ مسلمان نہیں ہو سکتا تو یہ سب سے بنیادی چیز ہے سب سے بنیادی رکن ہے پھر اس کے بعد نماز کا ذکر آتا ہے کہ نماز روزانہ ایک مسلمان سے پانچ وقت مطلوب ہے اس لیے نماز کی اہمیت کی پیش نظر اسے دوسرے نمبر پر رکھا گیا پھر اس کے بعد زکاة کی بات آئی ہے زکاة کی ترتیب ہے تو یہ زکاة کو تیسرے نمبر پر اس لیے رکھا گیا اگرچہ کہ یہ بھی سال میں ایک مرتبہ ہی ادا کرنا ہے اور رمضان کے روزے بھی سال میں ایک مرتبہ ہی رکھے جاتے ہیں مگر روزہ رکھنے سے صرف روزے دار کا فائدہ ہوتا ہے مگر زکاة اس کا فائدہ اوروں کو ہوتا ہے دینے والے کو جہاں ہوتا ہے وہیں لینے والوں کا بھی اس میں بہت زیادہ فائدہ ہے تو چونکہ طرفین سے اس سے جنب طرفین اس سے مستفید ہوتے ہیں فائدہ اٹھاتے ہیں اس لیے زکاة کو مقدم کیا گیا روزے پر پھر اس کے بعد چوتھے نمبر پر روزہ رکھا گیا اور پھر پانچوںہ رکھن حج حرار دیا گیا جو کہ زندگی میں ایک مرتبہ استطاعت ہونے پر ادا کرنا چاہیے تو زکاة کی اہمیت کے پیش نظر اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں جہاں جہاں نماز کا ذکر کیا سمجھئے کہ وہاں زکاة کا بھی تقریباً ذکر کیا ہے اسی لیے قرآن مجید کی آیتوں میں تقریباً اسی پر تین آیتوں میں اللہ تعالیٰ نے نماز اور زکاة کو ایک ساتھ ملا کر اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا تو یہ سب زکاة کی دین اسلام میں کیا اہمیت ہے یہ بتانے کے لیے کافی ہیں زکاة جو لوگ ادا نہیں کریں گے ان لوگوں کے لیے بڑی سخت وعیدیں اللہ تعالیٰ نے سنائی ہیں والذین اکنزون الذہب والفضت ولا ینفقون ہا فی سبیل اللہ فبشر ہم بعذاب الالیم یوم یخمع علیہ فی نار جہنم فتقوى بها جباه وجنوب وظہور ہم هذا ما کنزتم لأنفس فذوق ما کنتم تکنزون اللہ تعالیٰ بتاتے ہیں کہ جو لوگ سونہ چاندی جمع جمع کر رکھتے ہیں اور اسے اللہ تعالیٰ کے بتائے ہوئے حکم کے مطابق خرچ نہیں کرتے تو ایسے بندوں کو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ دردناک عذاب کی بشارت سنائیے بشارت تو اچھی باتوں کی ہوتی ہے لیکن یہاں ان کو ایک طرح سے یعنی کہ اس میں بھی ان کو تکلیف ہو کہ بشارت کسی ہے یہ ایک جنہ دردناک عذاب کی تمہارے لئے بشارت ہے کہ جس دن تم لوگ اللہ تعالیٰ کے پاس پہنچو گے تو جو کچھ تم نے جمع کر کے رکھا تھا اللہ کے بتائے ہوئے حکم کے مطابق خرچ نہیں کیا تھا تو جہنم کی آگ میں اسے تپایا جائے گا گرمایا جائے گا اور پھر جن لوگوں نے زکاة ادا نہیں کی ان کے چہرے ان کے پہلو ان کی پیشانی ان سب کو داغا جائے گا جی گرم کیے ہوئے جہنم کی آگ میں گرم کیے ہوئے سونہ چاندی کے ذریعے بلکہ حدیث میں اس کی وضاحت یہ بھی آتی ہے کہ ان سونہ اور چاندی کو بلکل پلیٹ کی شکل میں تھاپ لیا جائے گا جی بڑے بڑے بلکل اور ان کو گرما کر جو لوگ زکاة ادا نہیں کرتے رہے تو ان تو ان کا مال کل قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اسے ایک اجدہ کی شکل دے دے گا اجدہ بہت بڑا سام جی اور ایسا بلکل کہ اس سام کو اللہ تعالیٰ اندھا بنائے گا کہ وہ دیکھے گا بھی نہیں تو ایسا بلکل جو نے کہا ہے اجدہ بہت بڑا اجدہ اور جہاں آدمی کو دستا جائے گا دستا جائے گا بار بار اور کہے گا کہ میں تیرا مال ہوں میں تیرا خزانہ ہوں جسے تو اٹھا اٹھا کر رکھ رہا تھا بچا بچا کر رکھ رکھ رہا تھا سینٹ سینٹ کر رکھ رہا تھا یہ جنہوں وہ اجدہ اس کو کہتا بھی جائے گا تو بہرحال اسی طرح جن لوگوں کے پاس جانور وغیرہ ہوتے ہیں جانوروں کی زکاة اگر ادا نہیں کرتے تو اللہ کے رسول صلی اللہ نے ان کے حق میں بھی یہ وعید سنائی کہ کل قیامت کے دن ان جانوروں کو بے حد تندرس اللہ تعالی بنا دیں گے دنیا میں ہو سکتا ہے کہ وہ جانور کمزور رہا ہو بیمار رہا ہو کیسے بھی رہا ہو لیکن وہاں کل قیامت کے دن ایک ایک جانور کو بھی جنہوں کو وہ پال رہا تھا اللہ تعالی بے حد تندرست بنا دیں گے اور زکاة نہ ادا کرنے والے بندے کو زمین پر لٹا دیا جائے گا ایسی زمین جو جانور وہ پال رہا تھا ان جانوروں کو اس کے اوپر سے گزارا جائے گا وہ جانور اسے اپنے پیروں سے بھی رون دیں گے اور اپنے سین بھی اس کو چھبھائیں گے یہ اللہ کے رسول صلی اللہ سلام بتاتے ہیں تو بہرحال زکاة بہت اہم اسلام کا رکن ہے کہ اس زکاة کے ذریعے جہاں بہت سارے فقراء مساکین اور محتاجوں کا فائدہ ہوتا ہے تو وہی زکاة ادا کرنے والے کا اپنا بھی فائدہ ہوتا ہے کہ اللہ رب العالمین باوجود اس کے کہ یہ فرض ہے اسے ادا کرنا ہے مگر پھر بھی اللہ تعالیٰ زکاة پر بھی یا زکاة کی ادائیگی پر بھی وہاں آخرت میں بہت کچھ دینے کا وعدہ کرتے ہیں اور اس دنیا میں ہمارے اپنے مال کی حفاظت بھی ہوتی ہے اللہ تعالیٰ اس میں برکت بھی ادا کرتے ہیں اور ہمارا مال پاکیزہ بھی ہوتا ہے اسی لیے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو یہ زکاة ادا کرے یا عام صدقہ وغیرہ ادا کرے تو اس کی وجہ سے مال میں کبھی کمی نہیں ہوتی لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم اگر لاکھ دس لاکھ اگر زکاة کے نام پر نکال دیں گے تو ہمارا اپنا مال کتنا گھٹ جائے گا یاد رہے کہ آپ اگر اتنی زکاة نہیں نکالیں گے ہو سکتا ہے کہ دس لاکھ کی بجائے ایک کروڑ کا گھٹا ہو جائے اللہ تعالیٰ دینے والا ہے جو دینے پر قادر ہے وہ چھیننے پر بھی قادر ہے اللہ تعالیٰ نے جب مجھے مالہ مال کیا ہوا ہے دولت سے نوازہ ہوا ہے اور اس کا حکم ہے کہ مجھے اتنی مقدار میں زکاة نکال نہیں ہے تو مجھے نکال نہ ہے اگر میں نہیں نکال گا اس میں بخیلی کروں گا ڈنڈی مار گا تو پھر سمجھ لیجئے کہ اللہ تعالیٰ جو اب تک دیتا آیا یقینا آپ سے وہ چھیننے پر بھی قادر ہے تو بہرحال زکاة کن کن مالوں میں ہمیں ادا کرنا ہوتا ہے اسلام بنیادی طور پر ان اموال میں زکاة ادا کرنے کا حکم دیتا ہے جو مال کے بڑھتے ہیں اور جن میں آدمی کو فائدہ ہوتا ہے اس طرح ہمارا اپنا گھر جس میں ہم رہتے ہیں چاہے وہ کتنا بڑا گھر کیوں نہ ہو اور اس کی ویلیو کتنی زیادہ کروڑوں کی کیوں نہ ہو مگر وہ میرے اپنے استعمال میں ہے تو اس پر کوئی زکاة نہیں ہوتی ہے ہماری اپنی گاڑیاں جو ہم اپنے استعمال کے لئے رکھتے ہیں چاہے میں اپنی آڑی گاڑی رکھوں یا کوئی اور بیم دبلیو رکھوں کوئی زکاة نہیں ہوتی میرے اپنے گھر میں کتنے بڑے بڑے فرنیچر کیسے کیسے خزانے میں استعمال کے لئے رکھ چھوڑا ہوں تو ان سب چیزوں میں کوئی زکاة نہیں ہوتی تو زکاة کن چیزوں میں ہوتی ہے جو مال کے خود بہ خود بڑھتے ہیں یا آدمی اس اس کی کھیتی عبتی ہے اور اس کو فائدہ ہوتا ہے اور اسی طرح سے جانور جانور پالتا ہے چاہے وہ گائے بکریاں ہو یا پھر اوٹ کسی بھی طرح کے خاص کر یہی جانور جن کو کہ بہیمت الانعام کہا گیا ہے پالتو جانور جی یہی اوٹ گائے بیل اور بکریاں وغیرہ چاندی وغیرہ ہو تو اس میں بھی زکاة اور اسی طرح سے جو تجارت کا مال ہوتا ہے چاہے وہ کسی بھی طرح کا مال کیوں نہ ہو کسی بھی چیز کی تجارت کرنے والا کیوں نہ ہو جس چیز سے وہ تجارت کرتا ہے بزنس کرتا ہے اور اس سے فائدہ حاصل ہوتا ہے کو بغیر محنت کے بھی مل جاتی ہیں قدیم زمانے کا خزانہ کسی کی زمین میں نکل آیا تو اس خزانے میں بھی زکاة آدمی کو ادا کرنی ہوتی ہے یہ اور بات کہ ہماری اپنی حکومت جہاں ہم رہتے ہیں وہاں کسی کی بھی زمین میں کوئی خزانہ نکل آیا حکومت یہ کہتی ہے جہاں اسلام کا قانون چلتا ہو تو وہاں خزانہ جس کی زمین سے نکلا اسی کا خزانہ ہوگا اب زکاة جو ہم کو ادا کرنی ہے تو زکاة یوں سمجھ لیجئے کہ آدمی جتنی زیادہ محنت کرتا ہے اتنا کم اسے زکاة دینا ہوتا ہے اور بغیر محنت کے جتنا آدمی کو مل جاتا ہے تو اتنی زیادہ مقدار میں زکاة ادا کرنی ہوتی ہے میں نے ابھی آپ کو بتایا کہ خزانہ کسی کو مل گیا خزانے میں آدمی کے اپنی کوئی محنت نہیں ہوتی تو اس لیے شریعت نے یہ حکم دیا کہ اگر کسی کو خزانہ مل جائے تو جب بھی خزانہ ملا فوراً اسی وقت اسے پانچ حصوں میں اس میں جنہ ٹونٹی پرسنٹ زکاة بالکل جنہ نکالنی ہے جو خزانہ ہوتا ہے تو اسے پانچ حصے تقسیم کر کے پانچ میں سے ایک حصہ مکمل زکاة ادا کرے گا چاہے بیت المال اگر ہے تو بیت المال کے حوالے کر کے زکاة ادا کرے یا خود انفرادی طور پر جیسے کہ آج ہمارا اپنا رواد چل رہا ہے تو ویسے بہرحال اس کو ٹونٹی پرسنٹ بالکل زکاة کے لئے نکالنا ہوگا پھر اس کے بعد ایسی چیزیں آتی ہیں کہ جن کے اندر آدمی محنت کرتا ہے مگر تھوڑی سی محنت کرتا ہے جیسے کہ اس کے اپنے باغات زمین وغیرہ ہے جہاں وہ کھیتی کرتا ہے تو اس میں بیج وغیرہ ڈالنا کرنا یہ سب تو کام کرتا ہے لیکن اس کی کھیتی کسی طالعب کے قریب ہے یا نہر کے قریب ہے جہاں سے پانی خود وخود زمین کھیچ لیتی ہے اور اسے الک سے پانی وغیرہ بہانے کی کوئی ضرورت نہیں ہوتی یا پھر بارشیں پڑتی رہتی ہے اور بارشی کے پانی سے کھیتی اگ جاتی ہے تو ایسی کھیتی جہاں ہو تو اس کے اندر جب بھی کھیتی کاتی جائے گی تو اس زمین سے اگنے والے غلے میں اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ اس کو دس حصوں میں تقسیم کر ایک حصہ نکال نہ ہوگا گویا ٹین پرسنٹ جس زمین میں آپ محنت نہیں کرتے پانی وغیرہ بہانے کے لئے تو اس زمین میں ٹین پرسنٹ جو پیداوار ہوں گی اس میں سے زکاة نکالنی ہے اور جس زمین میں آپ کو خود ہی پانی وغیرہ بہا کر سہراب کرا کے کھیتی اگانی ہوتی تو وہاں اللہ تعالی نے اور بھی مقدار کم کر دیا تو وہاں اللہ تعالی نے بتایا کہ پانچ پرسنٹ آپ نکالیے زکاة یعنی کہ بیس حصہ اناج غلہ جو بھی اگتا ہے تو اسے بیس حصے میں تقسیم کر کے صرف ایک حصہ زکاة نکال کے باقی کے انیس حصے آپ اور بھی زیادہ ہوتی ہے جیسے آدمی سونہ چاندی وغیرہ کی تجارت یا پھر لین دین معاملات کرتا ہے محنت بہت کرتا ہے دن رات مشقت اٹھاتا ہے تو وہاں پیسہ جو کماتا ہے آدمی تو پیسوں کی زکاة کے لیے اللہ تعالی نے اور بھی مقدار کم کر دیا کہا کہ اس میں سے آپ کو صرف دھائی فیصد نکال لی ہے زکاة بیس دس پانچ اور پھر پانچ کا آدھا اڑی تو یہ دھائی فیصد آپ کو زکاة نکال لی ہے یعنی کہ آپ کے پاس جتنا بھی مال ہے اسے آپ چالیس حصوں میں بانٹ کر ایک حصہ اللہ کے راستے میں زکاة کے طور پر دے دی جئے اور باقی کے تیس پر نو انتالیس حصے جو ہیں وہ آپ کے اپنی ہیں بہرحال یہاں بہت ساری باتیں ہیں لیکن اس وقت ہمارے اپنے پاس جو بنیادی طور پر عام طور پر لوگ جن میں زکاة نکالتے ہیں تو ایک تو سونہ چاندی ہے اور دوسری چیز مال تجارت بزنس کرنے والے دکان والے یہ سب دکان میں بہت سارا مال ہوتا ہے تو ان سب کی زکاة کیسے نکال لی ہے کیا کر نہیں ہے تو آئیے سب سے پہلے ہم سونہ چاندی اس کے تعلق سے بات کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے وقت کے حساب سے یہ بات بتائی کہ جس آدمی کے پاس بیس دینار سونہ ہوگا تو اسے نصف دینار نکال نا ہے وہی چالیس ہم حصہ بیس دینار جس کے پاس سونہ ہوگا تو اسے آدھا ایک دینار یہ جو نے کہا ہے آپ کے پاس ٹونٹی پرسنٹ ہو جائے گا جی بیس فیصد اور اس کا بھی آدھا تو یہ چالیس یعنی کہ دھائی افر دھائی فیصد بلکل تو یہ جو آپ کے پاس یعنی بیس دینار آپ کے زمانے کے حساب سے آپ نے بتایا اور چاندی میں آپ نے بتایا کہ جس آدمی کے پاس دو سو درہم ہوں گے دینار سونے کا ہوتا تھا اور درہم چاندی کا ہوا کرتا تھا تو جس کے پاس دو سو درہم ہوں گے اسے چاہیے کہ پانچ درہم نکالیں تو یہ سب آپ لوگ حساب جانتے ہیں کہ بیس دینار میں سے آدھا دینار اور دو سو درہم میں سے پانچ درہم یہ وہی دھائی فیصد پرسنٹ کے حساب سے دھائی فیصد ہوتا ہے حصے میں آپ تقسیم کریں تو بیس دینار کو جب آدھا آدھا آپ تقسیم کریں تو چالیس ہو جائے گا اور چالیس کا بس ایک آدھا دینار آپ کو نکال تو ویسے ہی آپ دو سو درہم کو جب ہمارے اپنے حساب سے آج کے زمانے میں سونہ اور چاندی کتنی مقدار میں ہو تو زکاة ادا کرنی ہے تو اس میں سب سے پہلے سونے کی مقدار بتائی گئی ہے اسی پر پانچ گرام ایٹی فی گرام سونہ جس آدمی کے پاس ہوگا اسے زکاة نکالنی ہوگی تو یہ ییٹی فی گرام سونہ یا پھر قدیم زمانے میں لین دین کے لیے یہی دینار اور درہم سونے اور چاندی ہی کے سکھے چل رہے تھے لیکن آج ہمارے اپنے پاس کرنسی نوٹ ہیں تو اس لیے سونہ ہی ہونا کوئی ضروری نہیں ہے بلکہ ییٹی فی گرام سونے کے برابر کسی کے پاس اگر پیسے بھی ہو کرنسی بھی ہو تو اس میں بھی اس کو زکاة نکالنی ہوگی اب کب نکالے گا زکاة بندہ کیا آج میرے پاس اگر اتنا سونہ آیا یا اتنا پیسہ آیا تو یہ مہینے کے بعد مجھے نکال دے نہیں زکاة نہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ نے یہ بھی بتایا ہے کہ نساب کا میں مالک جس دن ہوا وہاں سے پورا ایک سال مکمل ہو جائے اس نساب پر نساب ویسے ہی برقرار رہنا ہے ایٹی فئی گرام سونہ یا اس کے برابر جو پیسہ ہے وہ پیسہ پورے ایک سال تک ویسے ہی باقی رہا تو تب مجھ پر زکاة فرض ہوئی ہے تو گویا زکاة فرض ہونے کے لیے شرطیں گویا یہ سب کنڈیشن ہیں کہ ایک کنڈیشن یہ ہے کہ نساب کو مال پہنچنا چاہیے زکاة یعنی سونہ اور چاندی تو سونے میں گرام کے حساب سے ایٹی گرام بتایا گیا اور چاندی کے لیے اس زمانے کے حساب سے جو چاندی کی مقدار بتائی گئی تو آج کے حساب سے چھے سو گرام یا ساڑھے چھے سو گرام چاندی جو نہ بتاتے ہیں لیکن ایک بات یہ بھی ذہن میں رکھنی ہے کہ قدیم زمانے میں بیس دینار اور دو سو درہم یہ دونوں کا ویلیو بلکل برابر برابر ہوتا تھا بیس دینار جتنی اس کی ویلیو تھی دو سو درہم کی بھی ویلیو تھی یعنی کہ ایٹی فائی گرام سونہ اور چھے سو گرام چاندی یہ دونوں برابر تھے اس زمانے میں لیکن آج ہمارے اپنے زمانے میں ہم دیکھیں گے تو سونہ اتنا آگے بڑھ گیا ہے کہ سونہ ایٹی فائی گرام سونہ اور چھے سو گرام چاندی یہ دونوں برابر ہو ہی نہیں سکتے تو اس لیے کرنسی جو بھی ہمارے پاس پیسے ہے ان کا اگر ان میں زکاة نکال نہ ہو تو زیادہ بہتر یہی ہوگا کہ سونہ کا اعتبار کیا جائے یہیٹی فائی گرام سونے کے برابر جن کے پاس پیسہ ہو تو ان پر زکاة واجب ہوگی یہ اور بات کے بعض اہل علم یہ بھی کہتے ہیں کہ فقراء اور مساکین کا جس میں فائدہ زیادہ ہو اس کو دیکھنا چاہیے یعنی فقیروں اور محتاجوں کا فائدہ اگر ہم دیکھیں گے تو چھے سو گرام چاندی خریدنے کے لیے جس کے پاس پیسہ ہوگا تو اس پر بھی زکاة فرض ہو جائے گی تو بارے آل یہ علماء کے دو آرہ ہیں کہ سونے کا اعتبار کریں گے یا چاندی کا اعتبار کریں گے تو آپ کو برابر پیسہ روپیہ آپ کے پاس اگر ہے اور دوسری شرط اس کے لیے مکمل ایک سال اس نساب پر گزرنا چاہیے ایسا بھی نہیں کہ آج میرے پاس ایٹی فائی گرام سونا تھا یہ ایک مہینے کے بعد ضرورت پڑھنے پر میں نے اس میں سے کچھ خرچ کر دیا نکال دیا تین مہینے کے بعد پھر آ گیا میرے پاس تو جب میرے پاس وہ ایٹی فائی گرام یا اس سے بڑھ کر آیا تو وہاں سے پھر ایک سال کا حساب کرنا ہے بلکل پیسوں کا بھی یہی معاملہ ہے کہ آج میرے پاس ایٹی فائی گرام سونے کے برابر پیسہ ہے لیکن ایک مہینے کے بعد اس میں سے آدھا پیسہ میں نے اپنی ضرورت پر خرچ کر لیا تو نساب سے کم ہو گیا تو اب وہاں زکاة نہیں ہے پھر جس وقت میرے پاس اس نساب کے برابر پیسہ آئے گا تو وہاں سے میں حساب کروں گا ایک سال کا کہ برابر نساب میں کمی ہوئے بغیر ایک سال کی مدت جب گزرتی ہے تو تب ہی اس میں زکاة فرض ہوتی ہے یہ دو کنڈیشن ہوئے اور ایک تیسری کنڈیشن زکاة فرض ہونے کے لیے یہ بھی ہے کہ آدمی اس پیسے کا خود مالک ہونا چاہیے اس کی ملکیت ثابت ہونی چاہیے ایسا بھی نہیں کہ میرے پاس واقعی اس وقت دس لاکھ روپے تو ہیں مگر میرے اوپر آٹھ لاکھ کا قرضہ ہے دس لاکھ اگرچہ کہ میرے پاس ہے تیش موجود مگر میرے اوپر آٹھ لاکھ کا قرضہ اگر ہے تو اس کا مطلب یہ کہ میں دس لاکھ اور بات کہ میرا دل نہیں کر رہا ہے اسے دینے کے لیے یہ عام طور پر لوگ ایسے ہی ہوتے ہیں لینے والے لے لیتے ہیں جب دینے کی بات آتی ہے تو فوراں دل نہیں کرتا ہے تو یہ آٹھ لاکھ جب دوسروں کا حق ہے تو اس میں بھی زکاة نہیں ہوتی ہے میرا اپنا جو مال ہوگا بس اسی کے اندر مجھے زکاة ادا کرنی ہے ٹھیک تو یہ کنڈیشنز ہوتے ہیں زکاة ادا کرنے کے لیے ایک تو نساب کا مالک ہونا اور اس نساب پر پورا ایک سال گزر جانا نساب سے کم ہو کر پھر بعد میں بیچ میں نساب کو پہنچا تو جب نساب کو آیا وہاں سے ایک سال کا حساب کرنا ہے ٹھیک اور اسی طرح سے تیسری شرط اس کے لیے یہ ہے کہ اس پورے پیسے کا میں ہی مالک ہوں کسی اور کا حق اس میں نہ ہو تو تک یہ زکاة فرض ہوتی ہے تو اب یوں سمجھئے کہ زکاة جب فرض ہوتی ہے تو ابھی آپ کو بتایا گیا کہ سونے کے اندر اللہ تعالی نے بہت تھوڑی مقدار چونکہ آدمی بہت محنتیں کر کے دن رات پسینہ بہا کر کماتا ہے کرتا ہے تو اس لیے اللہ تعالی نے اس میں صرف دھائی فیصد زکاة نکالنے کا حکم دیا ہے مطلب یہ کہ ایک جو اللہ تعالی نے ہمارے اوپر فرض کیا ہے اور اسی طرح سے جو سامان تجارت تجارت کرنے والے لوگ دکاندار وغیرہ بھی ہیں ان کے لیے بھی بلکل یہی قانون ہے کہ وہ اپنے تمام سامان کو سونے ہی کے حساب سے دیکھیں گے کہ یہ ایٹی فی گرام سونہ کے برابر ان کے اپنے دکان کے اندر جو سامان ہے اس میں ییٹی فی گرام سونہ آ سکتا ہے تو سمجھئے کہ وہاں سے ان پر زکاة فرض ہے انہیں یہی دیکھنا ہے کہ اپنی دکان میں اب یہ بات ایک آتی ہے کہ عام طور پر دکان کے اندر مال آتا ہے جاتا ہے ٹھیک ہے تو اگر کسی بھی وقت آپ کا اپنا مال زیادہ سے زیادہ ایسا ہوتا ہے کہ فائدہ آدمی کو آتا ہے اور پھر وہ مال خرید لیتا ہے تو جس وقت آدمی دکان شروع کیا یا جس وقت اس کی دکان کے اندر مال نساب کی مقدار کو پہنچا وہاں سے اسے برابر دیکھنا چاہیے کہ ایک سال کی مدد تک بھی اس میں کوئی کمی تو نہیں ہوئی یعنی کہ آدمی اپنی ذات پر خرچ کر لیا پیسہ کوئی جنا چیز بیچ کر دوسری چیز لینے کی بات نہیں بلکہ اپنی ذات پر اگر خرچ کر لیا نساب سے کم ہو گیا تو پھر اس کے اوپر ذکاة نہیں ہوگی جس وقت نساب کو پہنچا وہی 85 گرام سونہ خریدنے کے برابر تو وہاں سے آدمی حساب کرے گا ایک سال کا اور بیچ میں جتنا بھی فائدہ وغیرہ آتا ہے تو اس فائدے کے اوپر الگ سے ایک سال نہیں دیکھنا ہے بلکہ جو اصل اس نے لگایا اس پر ایک سال گزر گیا تو وہی اس کے اپنے فائدے اور پرافٹ کا بھی شمار اسی میں ہوگا یوں سمجھئے کہ میں نے دکان شروع کی دس لاکھ کے کیپٹل کے ساتھ دس لاکھ کی کیپٹل کے ساتھ میں نے دکان شروع کی دس مہینے کے بعد میرا اپنا فائدہ اس کے اندر پندرہ لاکھ کا ہو گیا بہت زیادہ بول رہا ہوں میں ہو سکتا ہے کہ آج کے زمانے میں دس لاکھ لگانے پر بڑی مشکل سے سال بر میں ایک لاکھ دو لاکھ لیں بار ریال مثال کے طور پر میں بتا رہا ہوں تو دس لاکھ سے جب میں نے اپنا کاروبار شروع کیا اور دس مہینے کے بعد مجھے اس میں سمجھئے کہ پانچ لاکھ کا فائدہ ہوا تو زکاة یعنی بارہ مہینے کے بعد جب زکاة نکالوں گا میں تو پورے پندرہ لاکھ کی زکاة مجھے نکالنی ہے جی ابھی جو دس مہینے کے بعد جو پانچ لاکھ آیا تو اس کا تو زکاة نکالتے ہوئے دس لاکھ کی زکاة الگ اور پانچ لاکھ کی الگ ایسے نہیں نکالنا ہے بارہ مہینے پورے ہونے کے بعد سال پورا ہونے کے بعد میرے پاس جتنا بھی پرافٹ کے ساتھ کیپٹل ہے تو ان پورے کی زکاة مجھے نکالنی ہے یہ اچھی طرح سے ذہن نشین کر لیں کہ دکان دار جتنے بھی ہیں تو ان کے اپنے پاس جو بھی مال ہوتا ہے وہ نساب کو پہنچا ہوا اور جتنا بھی پرافٹ دو مہینے کے بعد آیا آیا آٹھ مہینے کے بعد آیا وہ سب کیپٹل کے ساتھ چلیں گے کیپٹل اگر کم نہیں ہوا بیچ میں نساب سے کم نہیں ہوا تو پھر آپ اسی کا حساب برابر جنا لگائیں گے تو اس طرح سے یہ جنا ہم کو زکاة کے احکام بتائے گئے ہیں کہ سونہ چاندی میں اور سامان تجارت وغیرہ میں اس طرح سے ہم کو زکاة نکال نی ہے زکاة کے تعلق سے بہت سارے سوالات آتے ہیں اس سے پہلے میں ایک چیز یہ بھی یہاں پر وضاحت کر دوں کہ کبھی ایسا ہوتا ہے کہ آدمی پر زکاة فرض ہو چکی ہوتی ہے جی اس کے پاس جو مال تھا اور اس پر پورا سال مکمل گزر گیا اور زکاة اس پر فرض ہو گئی اور ابھی نکالا نہیں یہ نہیں کہ وہ چونکہ زکاة نہیں نکالا اس لیے اب جو کچھ بھی وہ چھوڑا ہے وارث ین بیچ میں تقسیم نہیں کر لیں جیسے مرنے والے کے اوپر کسی اور کا حق کسی کی امانت کسی کا قرض جیسے اس کو ادا کر کے جو بچتا ہے وہ آپس میں تقسیم کریں گے تو ویسے ہی یہ اللہ تعالی کا حق ہے جو اس پر واجب ہو گیا تھا مگر اس بندے نے نکالا نہیں تھا تو اب وارثین کی ذمہ داری ہے کہ اس کے میراس میں سے اس کا ترقہ جو بھی وہ چھوڑ گیا ہے اس میں پہلی فرست میں زکاة کا حساب کر کے اس کی زکاة نکالیں زکاة وغیرہ نکالنے کے بعد جو بچ جائے گا وہ وارثین اپنے اپنے حساب سے تقسیم کریں گے یہاں بہت زیادہ غلطیاں ہوتی ہیں لوگ اسی لئے میں اس پر تنبیہ کر رہا ہوں کہ زکاة واجب ہو جانے کے بعد اگر کوئی آدمی فوت ہو گیا تو اس کے مر جانے سے اس کی زکاة ساقط نہیں ہو جائے گی بلکہ اسے ادا کرنا ہوگا اور یہ ذمہ داری وارثین پر ہوتی ہے اب آئیے کچھ سوالات جو عام طور پر زکاة کے تعلق سے ہوا کرتے ہیں میں جانور وغیرہ کی زکاة کے تعلق سے بات اس وقت نہیں کر رہا ہوں انشاءاللہ کل وہ مزید باتیں ہو جائیں گی تو زکاة کے تعلق سے ایک سوال عام طور پر یہ کیا جاتا ہے کہ کوئی آدمی کسی کو قرض دیا رہتا ہے قرض واپس وہ ادا نہیں کر پاتا تو اب یہ بندہ یہ کہتا ہے کہ زکاة دینے والا کہ میں اس کو زکاة دینا چاہتا ہوں مگر اس کے اوپر میرا قرضہ ہے تو کیا میں زکاة اپنے پاس رکھ کر جتنا مجھے زکاة دینا ہے اسے میں کم کر لے سکتا ہوں تو یہ بالکل جائز نہیں ہے صورت آپ سمجھ رہے ہیں کسی آدمی پر میرا قرضہ ہے اور وہ ایسا غریب انسان کے زکاة بھی لے رہا میں اسے خود اپنی زکاة دینا چاہتا ہوں مگر زکاة دیتا نہیں بلکہ زکاة اپنے پاس ہی اس کے لئے رکھ لے کے وہ جو مجھے قرض دینا ہے وہ قرض میں اس کے اندر چھڑا لینا چاہتا ہوں تو یہ بالکل بھی جائز نہیں ہے آپ کی ذمہ داری یہ ہوگی کہ آپ اس بندے کے ہاتھ میں اپنی زکاة تھما دیجئے زکاة اگر واقعی آپ اسے دینا چاہتے ہیں تو اس کو دے دیجئے دینے کے بعد آپ مطالبہ اس سے کر سکتے ہیں کہ ابھی تک آپ اس لئے زکاة نہیں دے رہے تھے کہ آپ کے پاس پیسے نہیں بلگے چلو اب تو بہرحال زکاة میں نے بھی آپ کو دی ہیں دوسرے اور لو بھی آپ کو زکاة دے رہے ہیں تو آپ کے پاس پیسہ ہو تو میرا اپنا قرضہ واپس کیجئے یہی کرنا ہوگا یہ بالکل بھی جائز نہیں ہے کہ میرا اپنا قرضہ وصول کرنے کے لئے میری اپنی زکاة کی رقم میں اپنے پاس ہی رکھ لو اور اس کو بول دوں کہ میں نے تم کو زکاة دے دی اور اس میں سے قرضہ بھی لے لیا یہ جائز نہیں ہے اکثر ایسا بھی ہوتا ہے کہ قرض ہمارے اپنے کوئی قریبی رشتہ دار لیے رہتے ہیں کبھی کوئی ہماری خالہ کوئی مامو کوئی چاچا عزیز بہت ہی قریبی رشتہ دار بھی خالات ایسے ہوتے ہیں کہ قرضہ لے لیتے ہیں تو یاد رہیں کہ قرضہ آدمی کے لیے ضروری نہیں کہ دینے کے بعد واپس لینا ہی ہے اگر دینے والا معاف کر دے قرضہ دے کر تو یہ تو اس کے حق میں بہت بڑی بات ہو جائے گی اللہ تعالی اس کو اور بھی نوازے گا ایسا نہیں کہ قرضہ واپس مجھے لینا ہی ضروری ہے جس حد تک مجھ سے ممکن ہو سکے آدھا قرضہ معاف کر کے آدھا دینے کے لیے کہوں ٹھیک ہے پورے کا قرضہ بھی معاف کر دوں وہ میرے اپنے لیے بہتر ہو گا تو بھر حال یہ قرضہ عام طور پر لوگ دے کر یہی سمجھتے ہیں کہ لینا ضروری ہے دینے والے پر تو ضروری ہے دینا لیکن لینے کے لیے وہ میرا اپنا اشتیار ہے کہ میں چاہوں تو لیلوں اور چاہوں تو اس کے حالات ایسے ہیں کہ آدمی بہت اس کو نصیب ہو جائے کہ میرے اپنے سر پر سے اتنا بوجھ تو اتر گیا تو یہ اللہ تعالیٰ کا بھی یہی حکم ہوتا ہے کہ جو آدمی تندست ہو تو اسے آپ محلت پر محلت دیتے جاؤ نہیں دے پا رہا تو معاف بھی کر دو بہتر ہے تو یہ عام طور پر جو نے کہا ہے قرضے کے کسی اور کو دیا ہوا ہے جب وہ زکاة نکالنا چاہے گا تو کیا اپنے اس قرضے کا بھی حساب کرے گا کیونکہ وہ اس کا پیسہ ہے میرا اپنا پیسہ سمجھئے کہ چار پانچ لاکھ کسی کمپنی میں اٹکا ہوا ہے قرض کے طور پر ابھی وہاں ہے اور اب یا پھر نا ہے تو یہاں اہل علم یہ جنا بتاتے ہیں کہ آپ کا قرضہ اگر کسی ایسے آدمی پر ہے جو انتہائی تندس ہے وہ ابھی آپ کا قرضہ واپس کرنے کی پوزیشن میں ہے نہیں تو ایسی صورت میں جب وہ قرضہ آپ کو ملے گا اس وقت ایک سال کی زکاة اس کی آپ نکال دیں گے بس یہ کافی ہے ہو سکتا ہے کہ وہ قرضہ آپ کو پانچ سال کے بعد ملے دس سال کے بعد وہ بندہ آپ کو قرضہ لوٹائے مگر آپ کو پورے دس سال کا حساب کرنے کی ضرورت نہیں جس دم آپ نے وہ قرضہ اپنے ہاتھ میں لیا تو وہاں بس ایک سال کی زکاة اسی وقت آپ اس کی نکال دیں گے تو وہ کافی ہے اور جہاں ایسی جگہ آپ کا قرضہ ہے جو بہت زیادہ بڑا آدمی ہے مگر دیلے میں تاخیر کر رہا ہے تو ایسی صورت میں ہر سال کا قرضہ برابر شمار کرنا ہوگا اس قرضے کا بھی حساب کر کے آپ چاہیں تو پہلے ہی نکال دے یا نہیں تو جس وقت آپ کو قرضہ ملے گا اس وقت پورے جتنے سال بھی وہ تہرہ رہ گیا تھا اس کا حساب کر کے آپ کو زکاة نکال نہیں ہوگی واضح ہے کہ یہ جنہ اس طرح سے زکاة قرضے کی زکاة کے تعلق سے یہ احکام ہم کو بتائے جا رہے ہیں کہ دو سال کے بعد میرا قرضہ مجھے ملا مگر ایسی جگہ سے ملا کہ جہاں آدمی تندست نہیں تھا وہ اپنی جگہ پر بہت بڑا مالدار مگر دینے میں تاخیر اس نے کی تو ایسی صورت میں پورے تین سال کا بھی اس پیسے کا حساب کر مجھے زکاة نکالنی ہوگی اس کے علاوہ اسی طرح سے زکاة کے تعلق سے یہ بھی جو سوال عام طور پر لوگ کرتے ہیں کہ زکاة ادا کرنے کی بجائے زکاة کی رقم میں ہم غریبوں کے لیے چاول راشن یا کپڑا وغیرہ خرید کر دینا چاہتے تو کیا جے سکتے ہیں نہیں آپ کی اپنی زکاة کی رقم جو رقم کی شکل میں آپ پر زکاة واجب ہوئی ہے تو آپ کو وہی رقم ادا کرنی ہے آپ اس آدمی کے اختیار کے بغیر یعنی اس آدمی کی مرضی کے بغیر اس کے لیے چاول خرید کر دے دیئے یا کوئی اور راشن کے سودہ خرید کر دے دیئے یا کپڑا خرید کر دے دیئے ایسا نہیں چل سکتا زکاة جن پیسوں میں لازم ہوئی ہے تو وہی پیسہ ہی اس کے حوالے کرنا ہوگا اگر وہ آدمی یا پھر آپ یہ کہتے ہیں اس آدمی کو جس کو آپ زکاة دینا چاہتے ہیں کہ آپ کے لئے زکاة میرے پاس ہے مگر میں آپ کو پیسے کی شکل میں نہیں دینا چاہتا آپ کوئی چیز چاہتے ہیں تو بازار سے بولو کہ وہ خرید کر دے دیتا ہوں اگر وہ آدمی آپ کو کہتا ہے کہ میرے لئے چاول کی ضرورت ہے گھر میں یا فلا فلا چیز کی ضرورت ہے وہ آپ خرید کر دے دو تو اس کے بولنے پر آپ خرید کر دے سکتے ہیں ورنہ آپ اپنی جانب سے خود ہی آپ کے اپنی زکاة کے پیسوں میں چاول کے موٹے خرید لئے اور باٹنا چاہتے یہ نہیں ہو سکتا ہے بلکہ آپ اپنے پیسوں ہی کی شکل میں زکاة ادا کرنی ہوگی جیسے آدمی کرتا ہے تو ویسے ہی بسا اوقات کچھ لوگ بہت سارے سنٹر جمعیت ان کو ان کو جماعت کو جنا زکاة لا کر دیتے ہیں کہ ہماری یہ زکاة غریبوں تک محتاجوں تک پہنچا دیجئے تو وہاں بھی اسی کا خیال کرنا ہوگا وہ سنٹر والے وہ جمعیت والے ایک طرح سے زکاة ادا کرنے والے کے نائیبین ہیں براہ راست وہ آدمی زکاة ادا کرنے کی بجائے کسی اور کے حوالے کر دیا کہ میری زکاة آپ ادا کر دیجئے تو وہ سنٹر والوں کی ذمہ داری جمعیت والوں کی ذمہ داری بھی یہی ہوتی ہے کہ جو پیسے زکاة کے دیئے گے وہی پیسے ہی ادا کریں گے ایسا نہیں کہ اس میں سے ہم خلا چیز خریدیں گے اور اس کو غریبوں میں باتیں گے ایسا نہیں ہونا چاہیے تو یہ چیز زکاة کے تعلق سے عام طور پر سوالات ایسے جنگ کیے جاتے ہیں اسی طرح سے ایک سوال یہ بھی ہوتا ہے کہ کیا زکاة کے پیسے مسجد کی تعمیر میں لگائے جا سکتے تو نہیں لگائے جا سکتے مسجد کی تعمیر میں زکاة کا پیسہ نہیں لگایا جا سکتا کیوں اس لیے کہ اللہ تعالیٰ زکاة کس کس کو دیا جا سکتا ہے وہ مساکین اور اسی طرح سے جس آدمی پر قرضے کا بوجھ ہے بہت زیادہ قرضے میں ڈوبا ہوا ہے اس آدمی کو بھی آپ زکاة دے سکتے ہو سکتا ہے کہ وہ مالدار بھی ہو مگر اچانک قرضے کا بوجھ اس پر چڑھ گیا تو ایسے آدمی کو بھی زکاة دی جا سکتی ہے یا پھر اسی طرح سے جو زکاة وصول کرنے کے کام وغیرہ کرتے ہیں تو ان کام کرنے والوں کو بھی اس زکاة میں سے ان کی عجرت دی جا سکتی ہے اور اسی طرح سے جو مسافر راستہ بھٹک کر آپ کے پاس آ گیا اور اس کا سب کچھ کھو گیا جیسے کہ عام طور پر کبھی ہو سکتا ہے کہ وہ آدمی اپنی جگہ پر اپنے گھر پر بہت بڑا مالدار بھی ہو مگر مسافر کی حیثیت سے آپ کے پاس کنگال بن کر آیا تو اسے بھی آپ زکاة میں سے دے سکتے ہیں اور اسی طرح سے تعلیف قلب کے لیے اللہ تعالیٰ نے بتا لیے کہ ایسے اسلام میں داخل ہو سکتے ہیں تو ایسے آدمی کا دل جیتنے کے لیے بھی زکاة کی پیسوں کا استعمال کر کے اسے بے تہاشا دے کر اسے اسلام کی طرف راغب کیا جا سکتا ہے تو ایسے کچھ مخصوص اللہ تعالیٰ نے اس کے جنمد بتائے ہیں ان کے علاوہ کسی اور میں زکاة خرچ نہیں کر سکتے تو اس لیے مسجد وغیرہ کی تعمیر میں بھی زکاة کے پیسے نہیں لگائے جا سکتے ہیں تو بارہ اور بھی بہت سارے سوالات ہوتے ہیں تو ہم انشاءاللہ کل مزید اور بھی کچھ باتیں زکاة کے حوالے سے جو کہ ہماری اپنی زمین کے پیداوار میں زکاة کی کیا مقدار ہوگی اور جانور وغیرہ اگر کوئی پال رہے تو ان کے اس میں کیا مقدار ہے کیا زکاة نکال لیے یہ سب باتیں کل انشاءاللہ ہم معلوم کریں گے تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم میں سے ہر اس مسلمان کو جس کے اوپر سمجھ کر زکاة نہیں آدھا کرنا زکاة آدھا کرتے ہوئے بھی خوشی خوشی کہ یہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے بندہ جب آدھا کرے گا تو تب ہی وہ عجر کا مستحق ہوگا ورنہ اس زکاة کو ایک گوج سمجھ کر جی یعنی کہ نہ چاہتے ہوئے بے دلی سے اگر ادا کرے گا تو ادا تو ہو جائے گی زکاة مگر اس ورد کسی عجر کی وہ امید نہیں کر سکتا کوئی عجر اسے نہیں مل سکتا تو اس لئے اللہ تعالیٰ ہم میں سے ہر شخص کو بلکل زکاة کے تعلق سے خصوصی طور پر بہت احتمام کے ساتھ زکاة ادا کرنے کی اللہ تعالیٰ زیورات وغیرہ کے تعلق سے بیوی کے زیورات کی زکاة کون ادا کرے گا انشاءاللہ کل ہم معلوم کریں گے بے اذنی اللہ سلام علیکم